اسلام علیکم میں ہوں اکمل اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں آر این این حبر شامل کرتے ہیں گجو سے جہاں چیکنگ کے دوران پولیس کا مریض پر تشدد مریض ہسپتال پہنچے سے پہلے ہی دم توڑ گیا مزید اس حوالے سے جانتے ہیں نمائدہ رکس نیوز آشک علی سلنگی سے جی آشک علی آگاہ کیجئے کہ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس عجیب الکل آپ کو بتا چلیں کہ گجو میں چیکنگ کے دوران مریض پر پولیس کا تشدد مریض علی حسن عمرانی ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا ہے لاش سلسپتال مکلی منتقل کر دی گئی ہے علی حسن عمرانی گھارو شہر کے رائشی تھے جس کی تیبیت خراب ہونے کے وجہ سے تھٹھا لائے جا رہا تھا گاڑی نہ روکنے پر پولیس نے گاڑی کو روک کر تشدد کیا ہے جس کی وجہ سے مریض فوت ہو گیا ہے جی بہت شکریہ عاشق علی سلنگی ہمیں تو سلسپتال سے اپ ڈیٹ کرنے کا ملک بر کی طرح زلہ کولو میں بھی مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث روز بروز جرائم کی شرح میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے زلہ انتظامیہ پرائس کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے دکانداروں نے اپنی مرزی کے ریڈ لسٹ بنا لیے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کہ یومرکیس ریپورٹ میں ملک بر کی طرح زلہ کولو میں بھی آئے روز مہنگائی بڑھتے جا رہی ہے جس سے غریب طبقہ اور عوام سخت پریشان ہے بات کی جائے قیمتوں کی تو جس میں دال چینی چاول پتی آٹھا آسمان سے باتیں کرنے لگی دوسری جانب اگر سبزی کی بات کی جائے تو آلو پیاز و دیگر چیزیں بھی مہنگے ہوتے جا رہے ہیں کولو کی سماجی اور عوامی ہلکوں کا مزید کہنا تھا کولو میں مہنگائی بہت ہے دن با دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ کولو کے لیے نوٹس لیں ہر چیز مہنگا ہے اگر آٹھا دیکھا جائے یا سبزی یا ٹماتر غریب بہت پریشان ہے ہم عوامی ہلکوں نے مزید کہا کہ مہنگائی کو کمٹرول کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے زلہ کولو میں ریٹ لس موجود نہیں ہے دکاندار غریب طبقوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں مزید ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان ڈپٹی کمیشنر کولو سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کا فوری نوٹس لیں تاکہ غریب عوام کا مسئلہ حل ہو جائے کیمرہ ٹیم کیمرہ قیوم مری کولو ملک بر کی طرح زلے مٹیاری میں بھی پولیو کے عالمی دن کے حوالے سے ڈپٹی کمیشنر مٹیاری غلام حیدر چانڈیو کی سربراہی میں تلکہ ہسپتار مٹیاری سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی ریلی میں ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر یار محمد خوصہ تعلقہ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر نظیر مرلا ان سٹاف ڈاکٹر بسمہ مہمن ڈاکٹر امتیاز کاکا ڈاکٹر زہیر مہمن ڈاکٹر عبدالسطار ڈاکٹر زاہدہ صدر کے علاوہ لیڈیز ہیڈ ورکر سیور سوسائٹی کے نمائندوں اور عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر مٹیاری غلام حیدر چانڈیو نے ریلی سے حتاب کرتے ہوئے کہا کہ پولیو کے عالمی دن کے حوالے سے عوام میں بیداری پیدا کرنا بہت ضروری ہے انہوں نے کہا کہ دو ہزار چودہ سے دو ہزار اٹھارہ تک پولیو کے کیسز بہت کم تھے مگر گجستہ دو سالوں سے ہم اس موزیم بماری میں مبتلا ہیں اس لئے والدین کو چاہیے کہ اپنے پھول سے نازک بچوں کو پولیو کے کترے ضرور پلوائیں مٹیاری مہنگائی کا جین بوتل سے باہر نکل آیا روزمرہ کی ایشیا آسمان سے باتیں کرنے لگی شہر میں بھی مہنگائی نے غریب یوان کی کمر توڑ دی مٹیاری میں بھی مہنگائی کا طفان تھم نہ سکا چکن مٹلی مچری تو دور کی بات سبزیاں بھی غریب کی پہنچ سے دور ہو گئی ٹماٹر ایک سو پچاس ادرک چار سو روپے جبکہ مٹر دو سو پچاس روپے کلو تک فروخت ہو رہے ہیں جبکہ دیگر سبزیاں بھی سینچری مکمل کر چکی ہیں مگر کوئی پوچھنے والا نہیں شہریوں نے عالی حکام سے مطالبہ کیا کہ روز بروز بڑھتی مہنگائی کو کنٹرول کر کے عوام کو ریلیف فرام کیا جائے مرکزی ناظمِ آلہ اہل سنت و امیر جماعت سالحین پاکستان حضرت پیر محمد حالد سلطان سروری قادری نے جشن عید ملاد النبی منانے کے حوالے سے اس کا مقصد بیان کیا مزید ان کا کیا کہنا تھا جانتے ہیں شادلی ناورا سے جیر شاد اگاہ کیجئے کہ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی مرکزی ناظمِ آلہ اہل سنت و امیر جماعت سالحین پاکستان حضرت پیر محمد خالد سلطان سروری قادری نے کہا ہے کہ جشن عید ملاد النبی منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بارے بلک کو آقا نعمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت با سادت ہوئی محبوب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے مازہ دے کر کافر بھی مسلمان ہو گئے اور ارز کیا ہے کہ ہم آپ کی مازہ دے کر آپ کا سجدہ کریں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سجدے کے لائق وہی ذات یکتہ ہے جو واحد لا شریک ہے جس کا کوئی شریک نہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم سب مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مردن نبی منا کر اللہ اور مخلوق کا فرق ظاہر کرنا چاہئے رب کہنایت بارگاہ میں سجد ریز ہونا چاہئے اور دل مومن مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سرشاہ رکھنا چاہئے اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ مسلمانوں میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ میدان عملی میں نکلتے ہیں اور کملی والی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملات کی خوشیاں مناتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی خالق کائنات نے خود کی جس کی آمد کی خوشی منانا ہم سب پر فرض اور لازم ہے بہت شکریہ شاہدری ناورہ ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا نارواز صوبائی وزیر اقاف و مذہبی امور پنجاب پیر سید الحسن شاہ نے کہا کہ بچے وطن عزیز کا روشن کل ہیں ان کی صحت کا حیار رکھنا والدین کی ذمہ داری ہے بسورت دیگر والدین کو کسی بھی ازمائش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مزید ان کا کیا کہنا تھا جانتے ہیں مہندر اکسیو ساور راج پود سے جی ہور اگاہ کیجئے گا پیر سید الحسن شاہ کا مزید کیا کہنا تھا جی بالکل نارواز صوبائی وزیر اقاف مذہبی امور پنجاب پیر سید الحسن شاہ نے کہا ہے کہ بچے وطن عزیز کا روشن کل ہیں ان کی صحت کا خیال رکھنا والدین کی ذمہ داری ہے بسورت دیگر والدین کو کسی بھی ازمائش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پولیو وائرس کے یکسر خاتمے کے لیے ہر راؤن خصوصی اہمیت کا حامل ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وطن عزیز جلدی پولیو سے مکمل پاک ہوگا پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے کی جانے والی کوششوں کے حوالے سے علماء اکرام اور میڈیا کے کردار کو فرموش نہیں کیا رہا سکتا لہذا سیاسی سماجی تنظیموں کے ساتھ ساتھ مذہبی رہنما اور میڈیا نمائندگان پولیو سے بچاؤ اور اس کے مکمل خاتمے کے لیے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا انہوں نے یہ بات رول ہیلتھ سینٹر زفروال میں پولیو مہیم کا آغاز کی افتتہ کرنے کے ٹائم پر کی ڈپنی کمیشنر نارواز شاہد زمان لگ اسسٹن کمیشنر عمر عثمان اکرم سی ای او ڈاکٹر محمد خالد فوکل پرسن ڈی ایکس او ڈاکٹر محمد تارک ڈاکٹر محمد ابو زر ڈی ایس وی مجاہد خان ممتاز بٹ کے علاوہ چیئرمن آورسس کمیٹی عرفان آبیت اس موقع پر موجود تھے صوبائی وزیر اقاف پنجاب نے کہا ہے بچے ہمارے ملک کا مستقبل ہیں اور ان کے روشن کل کا صحت مند زندگی سے وابستہ ہونا بہت ضروری ہے لیکن انہیں پولیو ویکسن کے قطرے پلائے جائیں ڈپنی کمیشنر نارواز نے صوبائی وزیر اقاف کو بتایا کہ زلہ نارواز میں تین روز مہیم 26 اکتوبر سے شروع ہو کر 23 اکتوبر تک جاری رہے گی جس کے لئے مجموعی طور پر 798 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو کہ زلہ بھر میں پانچ سال سے کم عمر کے 3,38,142 بچوں کو پولیو ویکسن کے قطرے پلائیں گی بعد ازان صوبائی وزیر اقاف پھر سید الہسن شاہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر منصفل کمیٹی زفروال میں کھلی کچہری میں آنے والے سائلین کے مسائل بھی سنیں اور انہیں اس موقع پر حل کرنے کی ایک امہ صادر فرمائے صوبائی وزیر اقاف نے کھلی کچہری میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ افسران شہریوں کے مسائل کو تردیب کی بنیادوں پر حل کریں کیونکہ لوگوں کے مسائل کا فوری اضالہ پاکستان تحریک انصاف کا منجور ہے اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب گوڈ گورننس ٹرانسپورٹ اور سروس ڈیلیوری کے حوالے سے ہر صورت سرمندہ تعبیروں کی نہیں کی جائے گی اس سلیہ میں کسی قسم کے بھی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی جی بہت شکریہ حاور آجپوت ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا ملک بر کی طرح رانیپور شہر میں بھی مہنگائی نے عوام کی کمر توڑی سبزیاں دال چینی کی بعد آٹے کی قیمتوں میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے جبکہ انتظامیاں ہموش تماشائی بنی ہوئی ہے مزید اس حوالے سے جانتے ہیں نمائندہ رکس نیوز سناولہ سے جی سناولہ اگہ کیجئے گئے اس حوالے سے کیا تو سلات ہیں آپ کے پاس جی بالکل میں اس وقت رانیپور شہر میں موجود ہیں پوری ملک کی طرح رانیپور میں بھی مہنگائی بڑھ گئی ہے مزید جانتے ہیں ہمارے ساتھ ایک شہر موجود ہے اس کا کیا کہنا ہے یہ سینہ رانیپور میں سب سے زیادہ بری مہنگی ہے اور اس میں چینی آٹا گھی دل وغیر سب سے لینے سے اتنی غریب آدمی سے بہت سے دور ہے کہ غریب آدمی جو مزوری کر رہا ہے تو اس کو تو لینے سے بہت بہت سے دور ہو گئی ہے اور اس کو علاق کر رہی ہو کوئی تھوڑا نوٹس لینا چاہیے کہ رانیپور میں یہ زیادہ در مہنگائی کیوں ہو رہی ہے اور ادھر کے جو ہے نا ٹاؤن آفیسر ہے یا ادھر کے جو ہے لینے دینے والے بڑے آفسر ہیں ان کو ادھر کے نوٹس لینا چاہیے کہ رانیپور میں اتنی زیادہ مہنگی کیوں ہو رہی ہے غریب آدمی سے یہ بہت سے دور ہو رہی کھانے سے جی بالکل آپ نے سنا شہری کا یہ موقف تار کے ہر چیز مہنگے ہو گئی ہے علاق کر وفا کے حکومت سے یہ بہت شکریہ سناولہ ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا اہم حبریں آپ نے جانی مزید حبر اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے رنن